اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے اڑوسا کے بارے میں جسے بانسا بھی کہا جاتا ہے یہ فیپڑوں کے بیشتر امراض کے لیے سانس کی تنگی دمہ خانسی نزلہ زکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کے علاوہ یہ بہت سارے بیشتر امراض کے لیے بھی استعمال میں لائے جاتا ہے تو اس کے افعال و خواس مزاج کیفیات مقدار خوراک یہ ساری چیزیں ہم اپنے آج کے لیکچر میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے ہم اس کے مختلف ناموں کو جان لیتے ہیں اور اس کا مختصر سا تحرف آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اردو زبان میں اس کو اڑوسا یا بانسا کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں اس کو وساقہ یا مالابار نٹری کہا جاتا ہے لاتینی زبان میں جسٹیسیا ایڈا ٹوڑا کہا جاتا ہے عربی زبان میں حشیشات سوال یعنی خانسی کی بوٹی فارسی میں خوجہ یا بانسا ہندی زبان میں اڑوسا یا بانسا پنجابی زبان میں بیکر یا بانسا سنسکرز زبان میں وانسا کا وانسا یا سینہ پرنی کشمیری اور ہنکو زبان میں بیکر یا بیکر وغیرہ کہا جاتا ہے روسا یا بانسا کا پودا تین فٹ سے دس فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے خوشک اور پتھریلی زمین پر اس کا قط چھوٹا ہوتا ہے جبکہ مرتوب اور ذرخے زمین میں اس کا قط کافی بڑا ہوتا ہے اس کی شاخیں جڑ کے قریب سے جھاڑی کی صورت میں پھیلی ہوئی نکلتی ہیں پتے کی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس سے نسبتا نرم اور نازک ہوتا ہے جبکہ اس کی چوڑائی دو شریف پانچ انچ سے لے کر تین انچ تک اور اس کے پتے کی لمبائی چار سے پانچ انچ تک ہوتی ہے اور روسا یا بانسا کے پھول گچھے کی صورت میں ٹہنی کی چوٹی پر آتے ہیں جو کہ سفید یا ہلکے زرد ہوتے ہیں اور پھول کی پنکھڑیوں پر صرف رنگ کی رگوں کا ایک جالسہ بچھا ہوتا ہے پھول کی بالائی پنکھڑیاں چھوٹی اور جکی ہوتی ہیں جبکہ نچلی پنکھڑیاں لمبی اور چوڑی ہوتی ہیں جن کے اگلے سروں پر دو چھوٹے چھوٹے شگاف بھی پائے جاتے ہیں سامنے اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو اس کا پھول دکھایا گیا ہے اس کے پھول کے پنکھڑیوں پر آپ کو صرف رنگ کے جال سے نظر آئیں گے روسا یا بانسا کے پودے برسغیر کے بیشتر ممالک میں خود رو اگتے ہیں اور ان کی چار مختلف انواع پائی جاتی ہیں پاکستان کے بیشتر علاقوں میں خصوصا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اکثر پتھریلی زمینوں میں یا کبرستانوں میں خود رو اگے ہوئے نظر آتے ہیں اڑوسا کے پتے جڑ کی چھال اور پھول تینوں چیزیں بطور دوا استعمال میں لائی جاتی ہیں اور بخاروں کے لیے پھیپروں کے بیشتر امراض کو رفع کرنے کے لیے متعفن امراض کو رفع کرنے کے لیے اور جلدی امراض کو دور کرنے کے لیے بہترین قدرتی دوا کے طور پر استعمال میں لائی جاتے ہیں اس کے جو مشہور تیار مرکبات مارکیر میں دستیاب ہوتے ہیں ان میں شربتِ اعجاز، شربتِ اڑوسا، گلکند، اڑوسا اور بانسا کھار وغیرہ شامل ہیں اڑوسا کے ذائقے اور مزاج کی بات کی جائے تو اس کا ذائقہ تلخ یعنی کڑوا ہوتا ہے اس کے پھول کا ذائقہ فیکہ سیلا سا ہوتا ہے اس کا مزاج کچھ جگہوں پہ گرم خوشک جبکہ زیادہ تر جگہوں پہ گرم تر تسلیم کیا گیا ہے اس کی افحال و خواس کو اگر دیکھا جائے اور اس کو مدر نظر رکھا جائے تو اس کا مزاج گرم تر ہی بنتا ہے کیونکہ یہ فاسد مادوں کو بلغم کو تحلیل کر کے بہترین جسم سے خارج کرتا ہے اور یہ دکھ اور نقصیر اور خون تھوکنے جیسے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو گرم تر تسلیم کیا گیا ہے جبکہ قانون مفرد آزا کے تحت بھی اسے گرم تر ہی مانا جاتا ہے بانسا یا اڑوسا کے مخصوص افحال کی بات کی جائے تو یہ فیپڑوں کے بہتر امراض کے لیے نہایت موسر دوا ہے سانس تنگی سے آتا ہو دماغ کی شکایت ہو خانسی ہو خوش خانسی ہو بلغم جمع ہوا ہو یا فیپڑوں میں تشندج کی کیفیت ہو فیپڑوں کی نالیاں سکڑ گئی ہو یا ان میں بلغم جم گیا ہو تو ان تمام کیفیات میں اڑوسا کو استعمال میں لائے جاتا ہے یہ فیپڑوں کی تشندجی کیفیت کو رفع کرتا ہے سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے سانس کی نالیوں میں جمع ہوئے بلغم کو بہ آسانی تحلیل کر کے جسم سے خارج کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ دیگر امراض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جن کو یہاں پر ہم تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں اڑوسا کو دافے بلغم دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گاڑے اور جمع ہوئے بلغم کو پتلا کرتا ہے رکی کرتا ہے اور بہ آسانی جسم سے خارج کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہترین دافے بخار دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے چونکہ یہ متعافن مادوں کو رفع کرتا ہے سوزش کو دور کرتا ہے اور سوزش اور متعافن مادوں کے رفع ہونے سے جراسیم کے ختم ہو جانے سے بخار جل رفع ہو جاتا ہے یہ دعفے تشنج دواء یعنی انٹی سپازموٹک میڈیسن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جسم سے اور خاص طور پر فیپنوں کی تشنجی کیفیت کو ختم کرتا ہے فیپنوں کی نالیوں کی سکیڑ کو کھول دیتا ہے اس میں جمع ہوئے فاسد مادوں کو رفع کرتا ہے جلن اور خراش کو رفع کر کے ساتھ خانسی کو بھی آرام دیتا ہے اڑوسا پیٹ کے کیڑوں کو مار کر جسم سے خارج کر دیتا ہے یعنی مخرج دیدان دواء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بہترین انٹی سپٹک یعنی دعفے تحفن دواء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اڑوسا جراسیم کش دواء ہے اس لیے جسم کے اندرونی اور بیرونی متعفن امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اندرونی طور پر اس کے پتوں کا صفوف یا جڑ کی چھال کا صفوف تیار کر کے دو سے تین گرام تک کھلایا جاتا ہے جبکہ بیرونی طور پر اس کے رس یا ارک سے یا اس کے پیس سے بیرونی اورام پر لگانے سے ورموں کو تحلیل کر دیتا ہے اور بوجھ جلٹی کر دیتا ہے یہ بہترین مصفی خون دواب بھی ہے یعنی جسم سے خون سے فاسد مادوں کو چھانٹ کر خارج کر دیتا ہے خون کو صاف کرتا ہے جلدی امراض کو رفع کرتا ہے خارج اور خجلی جیسے امراض میں آرام پہنچاتا ہے پھر یہ مدر دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی ڈائوریٹک میڈیسن کے طور پر بھی استعمال میں لائے جاتا ہے کیونکہ یہ گردوں کے فعل کو تیز کرتا ہے اور پیشاب کے اخراج کو بڑھا دیتا ہے اس لیے اسے مدر دوا کے طور پر بھی استعمال میں لائے جاتا ہے جبکہ یہ پیشاب کی نالی کی سوزش جلن اور سرخی کو بھی رفع کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو پھول ہے اس کی گلکن تیار کر کے نقصیر آنے کے لیے یا دک کے مرض میں خون تھوکنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بچوں کے زکام خانسی نزلہ اور بخار میں بھی اس کے پتے یا اس کی جاڑ کی چھال یا اس کے تازہ پتوں کا رس شہد میں ملا کر چٹانے سے بچوں کے بیشتر امراض رفع ہو جاتے ہیں بانسا یا اڑوسا کی مقدار خوراک کی بات کی جائے تو اس کی جڑ کی چھال کا صفوف یا خوشت پتوں کا صفوف دو سے تین گرام تک استعمال میں لائے جاتا ہے اس کا جوشاندہ یا خیساندہ پچاس میلی لیٹر سے لے کر ایک سو پچاس میلی لیٹر تک استعمال کیا جاتا ہے اس کے پھولوں کا گلکن پانچ سے چھ گرام تک استعمال میں لائے جاتا ہے جبکہ اس کی خار یا جو نمک تیار کیا جاتا ہے وہ پچاس میلی گرام تک استعمال کیا جاتا ہے خانسی کے لیے یا پھولوں کے بیشتر امراض کے لیے اگر بانسا یا اڑوسا دستیاب نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پر زوفہ استعمال کیا جاتا ہے اگر بانسا کو لمبے عرصے تک استعمال کیا جاتا رہا ہو یا زیادہ مقتار استعمال کر لی جائے تو اس سے ممکنہ طور پر یا دست کی شکایت ہو سکتی ہے تو ان ممکنہ مذر اثرات کی اصلاح کرنے کے لیے شید استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی شید سے اس کے ممکنہ مذر اثرات کی اصلاح کی جا سکتی ہے اب اس کی دو مختصر اور نہیت آسان ریسیپیز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں بچوں کی زکام خانسی اور بخار کے لیے اس کے تازہ پتوں کا راست تیس میلی لیٹر تک نکال لیجئے اور اس کو تیس گرام شید میں ملا کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں بچوں کو اگر خانسی ہو زکام ہو نزلہ ہو بخار ہو تو ان تمام کفیات میں تھوڑا تھوڑا بار بار چٹانے سے بچوں کے یہ بیشتر امراض رفع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی مریض خون تھوکتا ہو دک کے مرز کی وجہ سے یا اسے بہت زیادہ نقصی رہتی ہو تو ایسی صورت میں یہ نہیت آسان ریسیپی آپ اپنے پاس اس کے اجزاء نوٹ کر لیں اڑوسا بانسا یا بیکڑ کے پھول پچاس گرام کی مقدار میں لے لیں اور اس کے برابر وزن یعنی پچاس گرام ہی مصری یا چینی لے لیں ان دونوں اجزاء کو آپ اس میں خوب اچھی طرح مکس کر لیں مسل لیں اور باریک کر لیں اور مربع کی صورت میں تیار کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور اس میں سے پانچ سے چھے گرام یعنی ایک چائے کی چمچ روزانہ استعمال کرنے سے نقصیر آنا رک جاتی ہے یا مو سے اگر خون تھوکتا ہو کوئی مریض تو وہ مرض بھی رفع ہو جاتا ہے جی تو دوستو آج کے لیکچر میں ہم نے اڑوسا یا جسے بیکڑ یا بانسا کہا جاتا ہے اس کے افعال و خواست پر تفصیل سے گفتگو کی اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعہ آگاہ فرمائیں اسلام علیکم